اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل دینی نائچ میں ہوں سارا کان امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج آپ کو اپنے کٹن میں چکانے والی بہت ہی مزدار زنگر رول بنانے کی ریسپی وہ بھی ٹورٹیلہ بریڈ میں اس سے پہلے میرا چینل دینی نائچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آئیے چلتے ہیں اپنے انگویڈینس کی طرف دینگر چکن کو وائنیڈ کرنے کے لئے جو ہمیں انگویڈینس چاہیے وہ ہیں چکن جس کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے ہمیں چاہیے ہوگا لسن پیسٹ نمک کالی میرچ پاودر اور سرکہ ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے سرکہ نمک کالی میرچ پاودر لسن پیسٹ اور اس کو مچھے سے میکس کر لیں گے ہمارا میکس ہو چکا ہے اب ہم اس کا آدھے جنتے کے لئے مہینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تک ہماری چکن مہینیٹ ہو رہے ہیں ہم یہاں ریڈ کرتے ہیں اپنے ٹورٹیلہ بریڈ اس کے لئے جو ہمیں انگویڈینس چاہیے ہیں وہ ہیں بیدہ بیکنگ پاودر نمک تیل اور میں نے یہ آگیا ہے نیم گرم حسبی زبرت دوٹ اب ہم سب سے پہلے میں دے کے اندر ایٹ کریں گے نمک بیکنگ پاودر اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایل اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے ایل اب ہم اس کو نیم گرم دودھ سے گون دیں گے میں نے یہاں تقریباً ایک کپ نیم گرم دودھ یوز کیا تھا آپ اس سے کم یا زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے دو گون دیا ہے میں اس کو پانچ نٹ تک اس کو گون دوں گی یہ دیکھیں ہمارا پانچ نٹ بار دی مارا دو ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو آئل سے گریس کر لیں گے دو کو اچھی طرح میں دو کو اچھی طرح سے آئل سے گریس کرنا ہے اس کو ہم دو کھنٹے کے لیے دھک کر رکھ دیں گے چکن ہماری میریٹ ہو چکی ہیں اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے جو ہمیں چکتے چاہیے ہیں وہ ہیں بیدہ انڈا نمک کون فلور دودھ جو ہمیں چکن میں ایٹ کریں گے لسن پیسٹ اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پاوڈر بھی بھی اس کر سکتے ہیں پاپرکا پاوڈر اور بیگن پاوڈر ہم سب سے پہلے چکن میں ایٹ کریں گے انڈا دودھ اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہمارے میکس ہو چکی ہیں ہم اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں ہم سب سے پہلے لیں گے میدہ اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے نمک کون فلور پیپری کا پاوڈر بیکنگ پاوڈر لسن پیسٹ لسن پیسٹ اگر نہیں ہے تو آپ لسن پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے میکس ہو چکا ہے ہم اس کی کوٹنگ کرتے ہیں ہم میری چکن ہے ہم اس طریقے سے چکن پیس لیں گے اور اس کو میدہ میں dip کریں گے جو ہم نے اس کا میکس کر ریدی کیا اس کے اندر ہم ڈھپ کریں گے اس کو دوبارہ سے ہماری چکن پاوڈی ہم نے ڈھوڑ ڈھوڈ ایٹ کیا تھا اس کے اندر ہم دوبارہ سے ڈھپ کریں گے اور ہم دوبارہ سے آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے اپنا ایک ہاتھ براہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہمارا میدہ ویسٹ نہ ہو دبل کوٹ کر کے اسی طریقے سے ہم سائے چکن کوٹ کریں گے میں چکن دبل کوٹ ہو چکی ہے اب ہمیں سو کرتے ہیں پرائے میں نے یہاں اوائل کو پری ہیٹ کر لیا ہے اور میں نے اس کی فریم ہائے رکھی ہوئی ہے میں اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی اور ہم اس کو تب تب پرائے کریں گے جب تک اس کا گولڈن باؤن کلر آنا آ جائے اور یہ اچھی طریقے سے چکن گل نہ جائے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو میکس کروں گے اور میں نے اس کی فریم میڈیم کر دی ہے اور یہ دھل کل کسی براؤن کلر آنا شروع ہو گیا ہے دو منٹ پا میں اس کو نکال لوں گی اب ہم یہاں ریڈی کٹن میں ٹوٹیا ہے اس کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی والز بناتے ہیں ہماری والز ریڈی ہیں اب ہم اس کو ایک پیرا لیں گے اور اس کو بیل لیں گے میں نے پہلے مہندر کو تھوڑا رسٹ کر لیا ہے یہ ہمارا پیرا بل چکا ہے اب ہم اس کو تبے پر ڈال دیں گے ہم نے تبے کو اچھا سا گرم کر لیا ہے میں نے اس کی فریم میڈیم رکھی ہوئی ہے ببلز آگئے ہیں میں نے اس کی ساتھ چینج کر دی ہے اور یہ ہماری ٹوٹیا بیڈ ریڈی ہے اس کو نکال لیں گے اگر رول بنانے کے لیے جو ہمیں سالات کے جب ہے تو اس میں سالات کا پتہ بن گو بھی کھیرہ میونیز کالی میچ فاؤڈر چلی سوس اور یہ چکانے اب ہم سب سے پہلے مائونیز کے اندر ڈالیں گے کالی میچ فاؤڈر چلی سوس اور اس کو اچھا سی میکس کر لیں گے ہم سب سے پہلے لیں گے tortilla bread اور اس پہ ہم sauce لگائیں گے جو ہم نے رکھی ہوئے ہیں ہم یہاں رکھیں گے سالات کا پتہ اور پھر ہم رکھیں گے zinger chicken اپنے ٹیس کے ساتھ سے اب ہم اس میں رکھیں گے کٹیوی بنگو بھی کٹاوی کھیرا ہم سب سے پہلے پول کریں گے اس طرح کیسے پہلے پول کریں گے یہاں سے اس طریقے سے اب ہم پول کریں گے یہاں سے ہے اب ہم اس پہ لگائیں گے سٹیک یہ ہمارا tinger doled ready ہے مید آپ کو میری ریسیپی پسند آئے ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اللہ حافظ موسیقا موسیقی